ٹائگر کے حملے تو آپ نے دیکھ ہی رکھے ہوگے یہ کسی بھی جانور کو گردن سے دبوچ کر اس کا کام تمام کرنے میں دیر نہیں لگاتا لیکن اسے بھی شکست دینے والے بہت ہوتے ہیں جو اسے منٹوں میں دھول چٹا دیتے ہیں آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے تو پھر بین وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں جنگل میں ایک جانور ایسا بھی ہوتا ہے جو دیکھنے میں تو بہت معصوم اور پیارا لگتا ہے لیکن اصل میں بہت کنخوار اور خطرناک ہوتا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بیئر کی کیونکہ اس کا مضبوط جبڑا بھاری جسم اور نکیلے ناخن اسے کسی بھی جانور کو شکار کرنے میں مدد دیتے ہیں اور جب یہ کسی کو شکار کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کا سائز نہیں دیکھتا اس کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ ٹائگر جیسے جانور بھی اس سے دور ہی رہنا چاہتا ہے اور اگر بھوک ٹائگر کے دماغ پر چڑ جائے تو وہ پاگل ہو کر اس پر حملہ بھی کر دیتا ہے جیسا کہ یہاں ہوتا ہے جہاں یہ کالا والو ٹائگر سے جم کر مقابلہ کرتا ہے اور ٹائگر کو دھول چٹا کر ہی دم لیتا ہے اور اگر بات کریں گور کی تو یہ بھی ٹائگر کو نیچہ دکھانے میں پیچھے نہیں رہتا یہ باڈی بیلڈر کی طرح دکھتا ہی نہیں بلکہ اصل میں بھی ایک پہلوان ہی ہوتا ہے اور اگر اس کا سامنا گینڈے سے ہو جائے تو پھر گینڈے کو ہی جانا پڑتا ہے اس کی ڈراؤنی باڈی کے ساتھ اس کے نوکیلے سنگی سے اور بھی خطرناک کر دیتے ہیں ٹائگر کبھی کبھی اس پر اٹیک کرنے کی غلطی کرتا ہے کیونکہ کامیابی کی صورت میں اسے ایک ہی ساتھ بہت سارا کھانے کو مل جاتا ہے اور ایسی ہی غلطی یہ ٹائگر بھی کرتا ہے جسے کھانا تو دور کی بات بہت سارا بھاگنے کو مل جاتا ہے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایسا ہی کچھ یہاں بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جب یہ ٹائگر اس ہاتھی کو شکار کرنے کا ارادہ کیے تھا ویسے تو ہاتھی اور انسانوں کی دوستی بہت مشہور ہے لیکن اگر جنگل کی بات کریں تو ہاتھی کو ہمیشہ ادھم مچاتے ہی دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ یہ ہاتھی ایک بھینس کا کچومر ہی نکال دیتا ہے اور اگر ٹائگر اس پر گھاد لگانے کی سوچتا ہے تو پھر اسے بھوکا ہی بھاگنا پڑتا ہے اور اگر ہاتھی کو ٹائگر کہیں بیٹھا ہوا مل جائے تو پھر یہ اسے بھی نہیں چھوڑتا بڑی بلیوں کا مارنے میں بھینس بھی پیچھے نہیں رہتی افریقہ کے چالیس فیصل شیر تو اس بھینس نے ہی مار کر ختم کر دیئے ہیں ویسے تو بھینس اپنے کام سے کام رکھتی ہے اور اگر کوئی اسے تنگ کرے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی ٹائگر اپنے شکار کو کابو کرنے کے لیے اس کی گردن کو دبوچ لیتا ہے لیکن ایک بھینس کو پکڑنے کے چکر میں یہ زخمی ہو جاتا ہے اور اسے خالی ہی ہاتھ جانا پڑتا ہے دیکھا جائے تو ٹائگر کسی بھی بھاری برکم جانور سے کم نہیں ہوتا پر جب بات کی جائے گینڈے کی تو ٹائگر بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ گینڈا ہی وہ جانور ہے جو کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا بھاری برکم مضبوط جسم کے ساتھ ساتھ اس کے پاس ایک اور بھی خطرنا خطیار ہوتا ہے اور وہ ہے اس کا سینگ جو کسی بھی جانور کے آرپار ہو سکتا ہے یہاں تو یہ بھینسہ اسے پنگا لے کر خود ہی پھنس چکا ہے گینڈا اسے الٹا پلٹا کر رکھ دیتا ہے اب سوچئے ٹائگر کے ساتھ یہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور اگر بات ہو شیر کی تو جنگل میں اس سے زیادہ خطرناک کون ہو سکتا ہے یہ تو کسی بھی جانور کو شکار کرنے میں دیر نہیں لگاتا اب اتنا خطرناک شکاری ٹائگر کو کیا سمجھے گا ٹائگر اپنے شکار کو گردن سے دبوج کر اس کا کام تمام کر دیتا ہے لیکن بالوں کی وجہ سے شیر کی گردن اس کے کابو نہیں آتی الٹا شیر اسے کابو کر لیتا ہے ٹائگر کو ہرانے والے جانور تو بہت ہیں پر اگر کوئی اسے مقابلے کی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ ہوتا ہے ایک دوسرا ٹائگر کیونکہ یہاں ان کی طاقت اور ہنٹنگ ٹیکنیکس ایک ہی جیسی ہوتی ہیں لیکن جیتے گا وہی جس کے وار اور جبڑوں میں دم ہوگا یہ لڑائی شکار پر بھی ہو سکتی ہے اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے بھی سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے